بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ ورز آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے مارچ سے دسمبر دوہزار پچیس کے لگ پتی کروڑ پتی ارب پتی اور خرپ پتی بروج کے حوالے سے ایری سے لے کے پائیسیس تک ہم بات کریں گے تیز ترین دولار سمیٹنے والے بروج کے حوالے سے بات کریں گے ریچسٹ زورڈیک فروم مارچ ٹو دسمبر ٢٠٥ کے حوالے سے ہم بات کریں گے آپ تمام سے ریکویسٹ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ووٹس اپ گروپ میں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں لیکن آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں آئندہ بائیس مہینے یعنی کہ یہ پورا سال دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس کا پورا سال بہت ہی امپورٹنٹ رہے گا جتنی ترقی دوہزار پچیس میں ہونی ہے اتنا پچھلے صدیوں میں کبھی اتنی ترقی نہیں ہوگی جتنی ترقی آپ دیکھیں گے دوہزار پچیس میں یعنی روزگار کے مواقع گولڈن اپورٹنٹیز ہر ایک کے لئے موافق ہوں گے ہر ایک کو ملیں گے آپراسی کے بینڈ مل جا کر وہاں اچھا پیسہ کمانا ترقی کرنا اور کاروبار کے اندر تیز ترین ترقی دیکھنا اپنے سورسس آف انگم کو ملٹیپلائی ہوتے ہوئے دیکھنا زمینوں جائدات سے اچھا پیسہ کمانا جو کسان حضرات ہیں جو کہ فارمرز ہیں ان کو بھرپور معافضہ ملنا ان کی محنت کا اور اچھا پیسہ کمانا زمین کے ذریعے زمین کے ڈیلنگ کے اندر جو کام کرتے ہیں یعنی کہ لینڈ لارڈز ہیں یا یوں کہلیں کہ جو ریل سٹیٹ کا کام کرتے ہیں زمین خریدنا زمین بیشنا پروپرٹی کا کام کرتے ہیں یا زمین پہ کنسٹرکشن کرا کے ملڈنگز بنا کے اس کو قرائے پہ دینا اس کو بیچنا یا پھر اس کو کسی مقصد کے لئے فیکٹری وغیرہ بنا کے اس کو یوز کرنا وہاں بھی بھرپور پیسہ کمائیں گے یعنی زمینوں کے ریٹس بڑی تیزی سے ان بائیس مہینوں میں بڑھیں گے نہ صرف زمین کے ریٹس بلکہ گولڈ کرپٹو شیئر کے یعنی سٹاک مارکٹ سے بھی آپ کا اگر لگا ہوئے تو وہاں بھی اچھا خاصہ آپ شیئر کے ریٹس بڑھتا ہوا دیکھیں گے ان بائیس مہینوں میں یعنی کہ مارچ دوہزار چوبیس لے کے دسمبر دوہزار پچیس کے دوران ان بائیس مہینوں میں بہت ہی تیز ترین ترقی ہوگی اور کافی ساری زورڈک سائن اس کے اندر خرب پتی عرب پتی کروڑ پتی اور لگ پتی بنتے ہوئے نظر آئیں گے ابھی کون کون سے زورڈک سائن ہوں گے جو ان بائیس مہینوں میں بھرپور طریقے سے پیسہ سمیٹھتے ہوئے اچھا وقت دیکھتے ہوئے اپنے کریئر میں بڑا بوسٹ دیکھتے ہوئے اپنے پروموشنز کے یک دیکھتے ہوئے یا اچھی ان کو ریکاوگلیشن ایوارڈ یا ریوارڈ کا ملنا ان کے بونسز یا ان کو سیلری میں انکریز کا یا الاؤنسز میں بڑھتا ہوئے ان کو دیکھنا اور اپنے کریئر میں ایک بڑا جمپ دیکھنا یعنی کریئر میں اچھال دیکھنا ایک اچھا موقع ان کو ملنا گولڈن اپورچنلٹیز ملنا نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ بیرن ملک میں بھی جوب کے اچھے مواقع ملنا کاروبار کے اچھے مواقع ملنا جس سے اچھا پیسہ بناتے ہوئے تیز ترین دورت سمٹتے ہوئے اپنے سورسز آف انکم کو ملٹیپلائی کرتے ہوئے دیکھنا تیز ترین طریقے سے ملٹیپلائی ہونا تیز ترین طریقے سے پیسہ آنا بھرپور طریقے سے پیسہ سمٹنا جو رکاوہ دھنے ان کا واپس ملنا جیسے کہ کسی کو ادھار دیا وہ پیسے واپس نہیں دے رہا یا رک رک کے پیسے آ رہے یا کوئی بیرن ملک آپ نے کوئی آرڈر کمپلیٹ کیا لیکن پیسے واپس نہیں آئے یا کوئی پارٹنر پیسے ریلیز نہیں کر رہا کسی بھی طریقے سے کئی سٹک منی پیسہ پھساوائے اس کا ریلیز ہونا کوئی پیسہ کسی کو ادھار دے کے جیسے وہ پیسہ بھی واپس ملنا ہر طریقے سے پیسہ ریٹرن ہونا یا آپ کا اتنا پیسہ کمالینا کہ اپنے ماضی کے تمام نقصانات کی تلافی یا یوں کہنا چیئے کہ بھرپائی کرسکے اس کو ریکور کرسکے اتنا پیسہ کماتے ہوئے ان بائیس مہینوں میں یعنی کہ دسمبر دوہدار پچیس تک آپ نظر آوگے اب یہ کون کون سے زورڈکس ہیں سب سے پہلے نمبر پر جو زورڈکس ہیں ہمارے جو لسٹ میں آتا ہے عرب پتی بروج میں اس کا شمار ہوگا اور یہ کون ہے یہ ہے ایریز ہمیشہ کی طرح سب سے نمبر ون پر اور ایریز برج حمل میش راشی عرب پتی بروج میں شامل ہوگا اچھا پیسہ کماتا ہوا تیز ترین دولت سمیٹتا ہوا نظر آئے گا ہر لحاظ سے خوشحال ہوگا اپنی جوب میں اپنے کاروبار میں اپنے سورسس آف انکم میں ہر طرف سے پیسہ آتا ہوا یہ دیکھے گا اس کے بعد دوسرا برج جو ہمارے لسٹ میں شامل ہے وہ ہے جیمینائی برج جوزہ یعنی کہ میتھن راشی ہر لحاظ سے یہ بھی عرب پتی بروج میں شامل ہوگا اور ان بائیس مہینوں میں تیز ترین ترقی کرنا ان کے لئے ممکن ہوگا اچھا پیسہ کمانا تیز ترین دولت سمیٹنا اپنے کاروبار کو اوچھے جاتے ہوئے دیکھنا اپنے سورسس آف انکم سے کو ملٹیپلائی ہوتے ہوئے دیکھنا اور اپنے فری لانسنگ آن لائن ٹریڈنگ یا اس طرح کا کمپیوٹر سے جڑا کوئی بھی آئی ٹی سیکٹر سے جڑا جوب کرتے وہاں بھی اچھا پیسہ کمانا ان کے لئے ممکن ہوگا تیز ترین دولت سمیٹنا ان کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کے بعد اگر ہم بات کریں لبرا برج میزان یعنی لبرا کے حوالے سے تو یہ بھی عرب پتی بروج میں ان کا شمار ہوگا عرب پتی بروج میں شمار ہوگا ہر لحاظ سے اچھا پیسہ کماتے ہوئے تیز ترین دولت سمیٹتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے اس کے بعد اگر ہم بات کریں عرب پتی برج جو نیکسٹ ہوگا وہ ہوگا کیپریکار یعنی برج جدی ہر لحاظ سے مکر راشی ہر لحاظ سے اچھا پیسہ کماتے ہوئے تیز ترین دولت سمیٹتے ہوئے اپنے کاروبار میں اپنی جاب کے اندر ایک اوچھا گراف دیکھنا اپنے سورسز اف انکم کو ملٹیپلائی ہوتے ہوئے دیکھنا اور گولڈن اپورچورٹیز ملنا ان کو اپنے کاروبار میں اپنی جاب میں بیرن مل جا کے ہمیں اچھا پیسہ کمانا تیز ترین دولت سمیٹنا ہر لحاظ سے دونوں ستائے ہوئے ہیں کیپریکونین بھی اور ایکوئریس بھی لیکن تیز ترین ترقی کرنا کیونکہ نوازی شاہد ان پر سیٹرن کی ناشینی کی برقرار رہے گی بائیس مہینے تیز ترین ترقی کرنا اور اس دوران میں جیسے کیپریکونین کی جو ہے وہ ساٹھ ستی ختم ہو جائے گی ایکوئریس اپنے میڈل فیس کو ختم کرتا ہر لحاظ سے دونوں جو ہے وہ ترقی کریں گے ایکوئریس بھی اچھا وقت دیکھے گا تیز ترین دور سمیٹنا اپنی جوب اپنی کاروبار میں اچھا وقت دیکھنا اچھا پیسہ کمانا تیز ترین دور سمیٹنا ان کے لئے ممکن رہے گا اس کے بعد کروڑپتی برج کے حوال سے بات کر رہے گا تورس وہ برج رہے گا جو کروڑپتی برج میں شامل رہے گا اگر ان کے خرچے بڑھیں گے ان کے خراجات بڑھیں گے یا کچھ جلد بازی کے فیصلے ان کو پرابلم میں لا سکتے لیکن پھر بھی یہ کروڑپتی برج میں آئندہ بائیس مہین ہے یعنی دسمبر دوہزار پچیس تک نظر آئیں گے پورا سال دسمبر کا پورا سال دوہزار پچیس کا ان کے لئے بہترین رہے گا لیکن دوہزار چوبیس میں بھی مارٹ سے آن ورڈ پیسہ بناتے بھی یہ لوگ نظر آئیں گے اس کے بعد لیو کی بات کریں یعنی سنگ از ڈا کنگ برجے اسد کے حوالے سے تو یہ بھی کروڑپتی بروچ میں شامل رہیں گے اچھا پیسہ کمانا تیز ترین دولت سمیٹنا اور ہر لحاظ سے خوشحال ہونا ان کے لئے ممکن رہے گا اور اچھا پیسہ بناتے ہوئے نظر آئیں گے آپ تمام سے ریکویسٹ ہے آپ میں سے جتنے لوگ بھی یعنی جو اگر آپ کہتے کہ آپ کی فیملی میں ایریز ہے لیبرا ہے کیپریکارن ہے یا پائیسیس ہے یا کوئی اور برجے تو آپ ضرور بتائے گا تو اس سے آئیڈیا ہوگا کہ کتنی دولت آنی ہے بائیس مہینوں کے اندر کون کون کروڑپتی اربپتی یا کھربپتی یا لگپتی بننے کے جو ہے وہ کیٹیگریز میں آ جائے گا تو ابھی ہم نے بات کی لیو کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے سکورپینز کے حوالے سے برجے اقرب کے حوالے سے ورشچک راشی ہر لیا سے اچھا پیسہ کمانا تیس طرح دور سمیٹنا اور خوشحال ہوتا وہ اپنے کریئر میں اپنے کریئر کے علاوہ کاروبار میں سورسز افنگم کو ملٹیپلائی ہوتے ہوئے دیکھنا کمپیٹر سے جڑا یا آٹی سیکٹر میں کوئی کام کرتے تو اس میں بھی بھرپور پیسہ دیکھنا ان کے لیے بروج میں لیو کی طرح لیو جس طرح کروڑ پتی اس طرح سے یہ بھی کروڑ پتی بروج میں شامل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد اگر ہم بات کریں پائسز یعنی برجے ہوتھ کے حوالے سے ویسے تو لاسٹ ہے لیکن یہاں کروڑ پتی بروج میں آ رہا ہے یعنی کروڑ پتی بروج میں اس کا شمار ہوگا آئندہ بائیس مہینے میں یعنی دسمبر دوہزار پچیس تک پورا سال دوہزار پچیس کا تیز ترین ترقی کرنا ان کے لیے ہے لیکن دوہزار چوبیس میں بھی مہت سے ان کو نظر آئے گا کہ پیسے کے معاملات اچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں اور پیسہ بڑھتا ہوا ان کو نظر آئے گا بینک بیننس بڑھتا ہوا ان کو نظر آئے گا اس کے بعد لگپتی برج سیجیٹریس کے حوال سے بات کریں سیجیٹریس لگپتی برج میں شامل رہے گا بائیس مہینوں میں تھوڑا کرزے میں آ جائیں گے لیکن کرزے ایک خدم کرتے ہوئے نظر آئیں گے بائیس مہینے میں اچھا پیسہ کماتے ہوئے تیز ترین دولت سمیٹھتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے ہر لیا سے خوشحال اپنے کاروبار میں اپنی جوب میں اچھی خبریں سنیں گے خوشحالی کا دور دور ہوگا اور بائیس مہینے جس میں خاص روپے دوہزار پچیس بہت اہم رہے گا لیکن دوہزار چوبیس سے پیسے کا فلو آتا وہ ان کو نظر آئے گا اس کے بعد اگر ہم ورگو کے حوال سے بات کریں تو لگ پتی بروج میں یہ بھی شامل ہوں گے اچھا پیسہ کماتے ہوئے اور تیز ترین دور سمیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے اپنے کاروبار میں اپنی جوب میں اچھا وقت دیکھیں گے اور خوشحالی کا دور دورہ یہ لوگ دیکھیں گے ہر لیاس سے خوشحال ہوتے ہوئے لیکن یہاں ان کو تھوڑا سا اپنے جو ادھار دینے کے معاملات کو کنٹرول کرنا پڑے گا کیونکہ ادھار دینے کے چکر میں پیسہ واپس نہ ملنا یا کم ملنا یہ ممکن ہے جس کے وجہ سے تھوڑے سے پریشان رہیں گے ورگوز لیکن لگ پتی بروج میں ان کا بھی شمار ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کے بعد آخری بروج کینسیرینز کے حوال سے بات کریں تو کینسیرینز بھی لگ پتی بروج میں ان کا شمار ہوگا بائیس مہینے یعنی دسمبر دوہ دار پچیس تک لگ پتی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اپنی جوب میں اپنے کاروبار میں خوش قبریاں سنیں گے اچھا وقت دیکھیں گے ہر لیا سے خوشحال ہونا اور اچھا پیسہ کمانا زمینوں جائدہ سے اچھا پیسہ آنا بیرن ملک سے فری لانسنگ آن لائن ٹریڈنگ یا اس طرح کے کام کر کے کمپیوٹر سے جڑا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بھرپور پیسہ سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے کسان حضرات اگر ہیں کینسیرینز تو وہ بھی بھرپور معافضہ حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی لگ پتی بروج میں ان کا شمار ہوتا وار نظر آئے گا تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے گئے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں وارس اپ گروپ میں شیئر کرو بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ